اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بارگاہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ وآلہ مولانا ابن علی صاحب قبلہ کہ مسدس دوسری ظلفقار کے منتخب بند حاضر ہیں زینب شعائے فکرِ الٰہی کا نام ہے زینب شعائے فکرِ الٰہی کا نام ہے شبیر کی بلند نگاہی کا نام ہے مظلومیت کی زندہ گواہی کا نام ہے زینب اکشکِ لا متناہی کا نام ہے دھڑکن ہے دل کی یاد شہِ مشرقین کی زینب کا فیضِ عام ہے مجلس حسین کی زینب کا فیضِ عام ہے مجلس حسین کی زینب کہیں اسیر نجاتِ بشر کہیں زینب کلیمِ تور کہیں نوہگر کہیں شبنم کہیں شمیم کہیں اور شرر کہیں زینب خدا کی تیخ کہیں اور سپر کہیں باطل کے سامنے غزبِ کردگار تھی زہرا کی آہ تھی تو کہیں ظلفِ غار تھی زینب حجابِ نور کہیں نامور کہیں زینب کہیں پہ دردِ جگر دردِ سر کہیں زینب نگاہِ غیث کہیں چشمِ تر کہیں زینب پیامِ پردہ کہیں پردہ در کہیں ہر چاک دل کو صبح کا انواں بنا دیا چھنتی ردا کو پرچمِ ایمہ بنا دیا ہر دل کو آسموں کا خزانہ بنا دیا مجلس کو درسگاہِ زمانہ بنا دیا بربادِ دل کی لے کو ترانہ بنا دیا تارِ دلِ شکستہ کو جھنکار مل گئی مظلومیت کو آہ کی تلوار مل گئی زینب حریفِ دین کے لیے تیغِ عابدار زینب حلیفِ حق کے لیے مرتزہ کا پیار زینب جہادِ راہِ الٰہی کا اعتبار زینب خدا کی دی ہوئی ایک اور ظلفِ قار ایک دی گئی تھی فاتحِ بدر و ہنین کو یہ ظلفِ قار حق سے ملی تھی حسین کو وہ دشمنِ فساد حریفِ ستم تھیے وہ غم گسارِ شاہ تو تصویرِ غم تھیے ایمہ کا وہ نشان تھی وفا کا علم تھیے رن میں اسی کی شان سے تیغے تو دھم تھیے فوجِ ستم سے اس کا نہ حملہ سہا گیا ٹکڑوں کو اس کے آن و محمد کہا گیا وہ ظلفِ قار خون بہانے میں فرق تھی یہ ظلفِ قار خون رولانے میں فرق تھی ہر ایک ہر ایک ستم پہ ضرب لگانے میں فرق تھی ہر ایک ظلفِ قار زمانے میں فرق تھی فیضانِ حق تھا نفسِ پیمبر کی گود میں پہلوں میں وہ رہی تھی یہ حیدر کی گود میں یہ ظلفقار وہ ظلفقار ساختہ جبریل تھی یہ ظلفقار وارثِ صبرِ خلیل تھی اسمت نہاد یہ تھی اگر وہ وسیل تھی آہن وہ تھی یہ خونِ رسولِ جلیل تھی وہ بھی تھی خاص نصرتِ معصوم کے لیے یہ بھی چلی حفاظتِ مظلوم کے لیے وہ ظلفقار قلبِ علی و نبی کا چین یہ ظلفقار آئینہِ عظمتِ حسین وہ ظلفقار جلوگرِ خیبر و حنین یہ ظلفقار اسمتِ زہرہ کی زیب و زین چادر چھنی تو شانِ وفا دل پہ چھا گئی بھائی نہ تھا تو رن میں علم ہو کے آگئی بھائی نہ تھا تو رن میں علم ہو کے آگئی قرآن کی آیتوں سے سوارا گیا اسے اسمت کی سان رکھ کے نکھارا گیا اسے آغوشِ فاطمہ میں اتارا گیا اسے تبخہرِ حسین پکارا گیا اسے اسیقل ہوئی جو تابشِ خونِ شہید کی گردن اڑا دی وقت کے ہر ایک یزید کی اس نے ستاں کو مات کا پانی پلا دیا اور اس نے تختِ ظلم کو تختہ بنا دیا مٹی میں قصرِ سازشِ ظالم ملا دیا بیٹے سے خود یزید کے حق کہلوا دیا اللہرِ حوصلِ جگرِ پاش پاش کے ہیرے نکالے کفر کے پتھر تراش کے اس نے ہر ایک عدوِ خدا کو سلا دیا اور سوئے ہوئوں کو خواب سے اس نے جگا دیا اور کتنوں کو اس نے قبر کا رستہ دکھا دیا اس نے ستنگروں کو سلیخہ سکھا دیا وہ رن میں خوفِ شاہ تھی یہ دربارِ شام میں خیبر میں وہ چلی تھی یہ بازارِ عام میں اس نے مزارِ مرحب و انتر بنا دیا اور اس نے ملکِ شام کو خیبر بنا دیا چشمِ ستم کی نیند کو خنجر بنا دیا پھولوں کا فرش کانٹوں کا بستر بنا دیا وہ کون سی گھڑی تھی کہ روتا نہ تھا یزید حیبت سے اس کی راتوں کو سوتا نہ تھا یزید وہ بھی تھی دشمنانِ خدا پر خدا کی مار وہ بھی تھی دشمنانِ خدا پر خدا کی مار یہ بھی تھی ظالموں کے لیے قہرِ کردگار اس کو کیا تھا خلقِ مشیط میں آبدار اور اس پہ دستِ حق نے رکھی اور اس پہ دستِ حق نے رکھی آنسووں کی دھار ٹھیری پرے ملک پہ وہ میدان کو پاٹ کے لمحوں میں اس نے رکھ دیا سدیوں کو کاٹ کے دستار علم کی سر جاہل سے کھینچ لیں پرچھی ستم کی دوستوں کے دل سے کھینچ لیں چھنتی ہوئی ردا کفِ قاتل سے کھینچ لیں حق کی نقاب چہرہِ باطل سے کھینچ لیں آئی وہ کلِ کفر کو خندق میں مار کے پلٹی تھی یہ نفاف کے سر کو ہٹار کے اتھی خوفِ شاہ جو ایک تو گوھر فشاں تھی ایک لشکر فگن تھی ایک بلاغت نشان تھی ایک ایک بحرِ خو تھی عظم کا کوہِ گران تھی ایک اس کی زبانیں دو تھی پر اس کی زبان تھی ایک بیعت کا لفظ حسرتِ اقرار ہی رہا انکار کر دیا تھا تو انکار ہی رہا اس کو ابھی جہاد کا لازم ہے تمام یہ ذنفقار فرض ادا کر چکی تمام لینا ہے اس کو خونِ شہیدہ کا انتقام اب باقی ہے اس کا فرض مکمل ہے اس کا کام وہ انتظار میں ہے ظہورِ امام کی اکلمہ ہے اس کا لب پہ ہر ایک خاص و آم کی اب پایا نہ اس نے چین نہ اس کو ملا قرار دل اس کا لخت لخت تو اس کا جگر فگار ارمان اس کے دل میں مچلتے تھے بار بار یہ بھی تھی حسرتوں کا ایک اجڑا ہوا مزار وہ انتقامِ خونِ شہیدہ نہ لے سکی دوگز زمین دوگز کا فن یہ لاشہِ شے کو نہ دے سکی دوگز کا فن یہ لاشہِ شے کو نہ دے سکی اب وہ بھی وہ بھی تھی حفظِ جانِ امامت کی ذمہ دار یہ چشمِ انتخابِ امامت کا اعتبار وہ ظلفِ تار ماتمِ اصغر میں دل فگار یہ ایک ظلفِ تار بہتر کی سوگوار اس نے لہد میں مئیتِ اصغر چھپائی ہے زندہ میں اس نے قبرِ سکینہ بنائی ہے زندہ میں اس نے قبرِ سکینہ بنائی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد سامین اکرام سلام پاک سماز فرمائے پانی پیو تصورِ تشنہ لبی کے ساتھ پانی پیو تصورِ تشنہ لبی کے ساتھ نامِ حسین ہونٹو پہ آئے نبی کے ساتھ دھرکے جو دل بر کے دن کا ہار بابا کا غم ہے برچی کی ٹوٹی انی کے ساتھ اصغر کی پیاس کا تھا قلق شہ کو اس قدر پانی پتی لگاہ مگر بے رخی کے ساتھ اصغر کی پیاس اصغر کی پیاس کا تھا قلق شہ کو اس قدر پانی پتی لگاہ مگر بے رخی کے ساتھ بے چین ہے ستینہ کا سقہِ باوخا بے چین ہے ستینہ کا سقہِ باوخا اور ساہل پہ ایک عدیت شرمیلگی کے ساتھ اور تنہا حسین رن میں ہیں لاشوں کے درمیان حلمین کا استغاثہ ہے کس بے کسی کے ساتھ گردن پہ تیغے شمر لئین لب پہ حمد رم سجیے میں سجیے میں یوں حسین ہے حق آگئی کے ساتھ چینی گئی ردائیں چینی گئی ردائیں جلائے گئے خیام عابرہ غم اٹھانے کو ذلہ پھپی کے ساتھ موٹوں پہ حرفے اوپ بھی نہ تھا قید شام میں دکھ دھیلے ہیں عصیروں نے کس خامشی کے ساتھ رو رو کے کہہ رہا تھا رو رو کے کہہ رہا ہے مدینے میں یوں بشی ضرم ضرم ایسا پھر خدا نہ کرے اب کسی کے ساتھ ضرم ایسا پھر خدا نہ کرے ہو کسی کے ساتھ مدینے میں بفیدے ہمیں حسین خونتوں پہ آئے نمی کے ساتھ رحم اللہ من قرع الفاتحہ الرحمن الرحیم والجماتین اید نصرات صحیح صلی اللہ علیہ وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہ لجیم لا حل ولا قوة اللہ باللہ العلی لذیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوذ والکوسر والتاج والمغفر والخطبت والممبر والوجہ الانور والخد الاغمر والجبین الازحر والحسب الاتحر النبی الامی المکی المدنی القرش الحاشم ابتعی البتی تحامی العجاز العربی الرسول المسدد المصطفى المجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی تیبین التاہرین الماسومین الداعین الہ سبیل اللہ بالحکمت وبلمعزت الحسن قادت الامم اولیاء النعم سی ما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن النسکری اللہ محمد اما بعد اللہ تعالی وطبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والحیال عشر والشفع والبتر ایک سلوات پر دیں محمد وعالی قرآن مجید کی سورة فجر کی یہ دعایتیں کہ جسے میں نے آپ کے سامنے اپنا عنوانے کلام قرار دیا ہے جس میں خدا بن دے عالم قسم کھا رہا ہے والفاجر قسم ہے فجر کی وَلَيَا لِنْ عَاشِرْ وَقَسَمْ ہے دس راتوں کی وَالشَّفْعِ وَالْوَاتَرْ قسم ہے دو کی اور قسم ہے ایک کی یہ قسمیں ہیں جو قرآن مجید میں خداوند عالم نے کھائی ہیں اور خداوند عالم جب قسم کھاتا ہے تو قسم کے حوالے سے عنوان یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جب قسم کھاتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے قسم کھانے کا عنوان اور ہے کیونکہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو ہمارے قسم قسم کھانے کی دو وجہ ہوا کرتی ہے پہلی وجہ قسم کھانے کی یہ ہے کہ جب ہم اپنی کسی بات کے اندر زور پیدا کرنا چاہتے ہیں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی امپورٹنس کو اس کی اہمیت کو سامنے والے پہ واضح کرنا چاہتے ہیں تو ہم قسم کھاتے ہیں دوسری وجہ قسم کھانے کی یہ ہے کہ جب ہم اپنی کسی بات کا سامنے والے پہ یقین اس کو یقین دلانا چاہتے ہیں یا ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ سامنے والا نہیں معلوم ہماری بات مانے گا یا نہیں مانے گا تسلیم کرے گا یا نہیں تسلیم کرے گا تو ہم اس بات کو منوانے کے لیے قسم کا استعمال کرتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں تاکہ اگر سامنے والے میں تھوڑا بہت بھی کچھ شک و شبہ اس کے ذہن میں باقی ہو وہ مٹ جائے اور وہ ہماری بات کو قبول کر لے اور ہماری بات پہ یقین کر لے یہ دو عنوان ہوتا ہے ہمارے قسم کھانے کا کہ ہم جب بھی قسم کھاتے ہیں اسی دو عنوان سے قسم کھاتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات پہ یقین کر لے ہماری بات پہ بھروسہ کر لے لیکن یہاں قسم جو قرآن مجید میں جتنی قسمیں ہیں اور اس آیت کے اندر بھی خداوند عالم جب قسم کھاتا ہے تو وہ اس لئے قسم نہیں کھاتا کہ وہ اپنی بات میں زور پیدا کرنا چاہتا ہے یا وزن پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے گفتگو کی ہے اللہ کا ارشاد ہے وہ اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے حروف و کلمات و الفاظ ہیں اس کے اندر پہلے سے ہی اتنا وزن پایا جاتا ہے اب مزید کسی طرح کی اور تاقید کی یا تائید کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی خداوند عالم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کو یقین دلانے کے لئے اعتبار دلانے کے لئے قسم کھائے تاکہ سامنے والا اس کی بات پہ یقین کرے نہ خدا کو یقین دلانے کی غرض ہے اور نہ ہی خداوند عالم اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتا ہے تو اب جب دونوں مقصد جس بنیاد پہ ہم قسم کھاتے ہیں یہ دونوں مقصد اگر خدا کے نہیں ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر خداوند عالم متعدد مقامات کے اوپر قرآن مجید میں قسمیں کیوں کارہا ہے یہ ساری قسمیں سورج کی قسم چاند کی قسم ستاروں کی قسم دن کی قسم رات کی قسم آسمان کے کشمیانہ بنانے والے کی قسم زمین کا فرج بچھانے والے یہ ساری قسمیں اور عیسائیت کے اندر والفجر کی قسم والعیال انعاشر دس راتوں کی قسم پھر آخر یہ خدا اتنی قسمیں کیوں کھا رہا ہے تو جب علماء نے اس پہ گفتگو کی اور مفسرین نے لکھا تو وہ فرمانے لگے کہ خدا وند عالم کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم نہیں کھاتا بلکہ جب کسی شئے کو خدا کو عظمت دینا ہوتا ہے تو اس کی قسم کھا لیتا ہے جب کسی شئے کو خدا بلندی دینا چاہتا ہے عظمت عطا کرنا چاہتا ہے مقام و مرتبہ بخشنا چاہتا ہے تو اس شئے کی قسم کھاتا ہے کیوں قسم کھاتا ہے تاکہ سامنے والے کو احساس ہو کہ یہ شئے کتنی باعظمت ہے کتنی بامرتبہ ہے اور کیا مقام و کیا رتبہ ہے اس کا کہ خدا ان کا خلق کرنے والا خدا خالق اس کی قسم کھا رہا ہے تو ایک مقصد تو یہ ہو گیا کہ جو علماء نے بیان کیا کہ جب خدا کسی کو عظمت دینا چاہتا ہے تو اس کی قسم کھا لیتا ہے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں خدا جب کسی کو عظمت دینا چاہتا ہے اس لیے اس کی قسم نہیں کھاتا بلکہ اگر پہلے سے کوئی شئے ایسی ہو کہ جو باعظمت ہو تو خدا اس کی قسم کھاتا ہے آپ غور کیجئے گا تو اب قرآن مجید کی اس آیت میں یہ سورہ فجر کے جس کی دو ٹکڑے ہیں جس کی تلاوت کا شرف پہنے حاصل کیا ہے خدا قسم کھارا والفجر صبح کی قسم اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ فجر بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک صبح صادق اور ایک صبح قاذب اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے تو وہ اس کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ جو جھوٹی صبح ہو ہے نہیں اس کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو صادق صبح ہو ہے صادق اور سچا قسم کھا رہا ہے تو جب بھی کھائے گا تو صادق کی ہی قسم کھائے گا ایک سلوات پڑے محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمدی معلومہ غور کیجئے گا وَالْفَجْرِ قسم ہے فجر کی وَلَيَا لِنَاشَرْ وَقسم ہے ان دس راتوں کی وہ کتنی باعظمت دس راتیں ہوں گے جن کی قسم خداوندِ عالم کھا رہا ہے آپ غور کیجئے گا دیکھیں اب یہ جو سورت ہے اس کا نام جو ہے جس سورت کی دو آیتیں میں نے آپ کی اس قدمت میں تلاوت کی ہیں اس سورت کا نام جو ہے وَالْفَجْرِ ہے ہر سورے کا کوئی نام ہے کے نہیں جیسے الحمد کا سور فاتحہ ہے یا سور الحمد ہے یا سور بقرہ کا نام سور بقرہ ہے اور سور انام ہے کسی سورے کا نام کسی سورے کا نام سور مومنون ہے کسی کا سور نساء ہے اسی طریقے سے اس کا نام جو ہے وہ سورت الفجر ہے لیکن یہ جو نام رکھنا ہے یا پارے قرآن کو پارے پارے کی شکل میں جو ہمارے پاس تقسیم ہے کہ تیس پانوں پر مشتمل قرآن ہے یا ایک سو چودہ سورتوں پر مشتمل قرآن ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا عنوان جو ہے وہ بلکل الگ تھا الگ اس عنوان سے تھا کہ قرآن دو سورت میں اور دو طریقے سے نازل ہوا ہے ایک طریقہ قرآن کے نازل ہونے کا یہ تھا کہ قرآن دفعی طور کے اوپر نازل ہوا دفعی یعنی ایک بار میں پورا قرآن نازل ہو گیا اور یہ جو پورا قرآن ایک بار میں نازل ہوا ہے یہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا ہے قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن پر ہی نازل ہو رہا ہے بس فرق اتنا ہے کہ جو نازل ہو رہا ہے وہ قرآن سامت ہے اور جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ قرآن ناطق ہے تو ایک مرتبہ مکمل طریقے سے پورا قرآن نازل ہوا اور دوسرے قرآن نزول کا عنوان یہ ہے کہ یہ تدریجی طور کے اوپر یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آیت بائی آیت قرآن نازل ہوا آیت بائی آیت یعنی ایک آیت نازل ہوئی پھر تھوڑے دن کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی یعنی جیسے جیسے حالات سامنے آتے گئے ویسے ویسے قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا چلا گیا جیسے جیسے وہ چیزیں سامنے آتی گئیں اور خداوند عالم نے یہ چاہا کہ اب اس حکم کو بیان کر دینا چاہیے تو وہ آیت نازل ہوئی تو قرآن کا دو نزول ہے جو علماء نے سب نے تسلیم کیا ایک قرآن کا نزول ہے دفی طور کے اوپر ایک بار میں قلب پیغمبر پہ نازل ہوا دوسرا قرآن کا نزول ہے تدریجی طور کے اوپر اب ایک سوال یہاں پہ ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ یہ قرآن دو طریقے سے کیوں نازل کیا گیا کہ ایک مرتبہ دفی طور پہ ایک ساتھ پورا قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہو گیا اور دوسری مرتبہ آیت آیت کر کے قرآن کا نزول ہوا تو ایسا کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ قرآن کو لوہ محفوظ سے قرآن کی آیتوں کو لے کے کون آتا تھا جبریل لے کے آتے تھے لے کے آتے تھے اور نبی کے حوالے کر دیتے تھے یا نبی اللہ یہ قرآن کی آیت ہے آپ اسے لوگوں کے سامنے سنا دیجئے اشارت فرما دیجئے اس حکم کو بیان کر دیجئے تو اگر قرآن ایک مرتبہ میں دفی طور پہ نبی پہ نازل نہ ہوتا بلکہ آیت آیت کر کے ہی نازل ہوتا تو جب جبریل آیت لے کر کے آتے تب نبی کو پتا چلتا کہ خدا کا ارادہ کیا ہے خدا کا منشاہ کیا ہے خدا کا حکم کیا ہے اور اس حکم سے اور اس حکم کے بارے میں نبی سے پہلے جبریل کو علم ہوتا یعنی جبریل پہلے عالم بنتے پھر نبی اس کا نبی کو اس کا علم ہوتا ہے کہ نہیں ہے ہمیں سال کے طور پر اگر مجھے کوئی پیغام دیا جائے اور کہا جائے کہ فلا مقام پہ جو لوگ رہتے ہیں آپ جا کے اس پیغام کو ان تک پہنچا دیجئے تو آپ سوچئے کہ اس پیغام سے سب سے پہلے آگاہی مجھے ہوگی یعنی میں اس پیغام کا پہلے عالم بنوں گا اور پھر اس کے بعد وہ مجمع وہ لوگ کے جن تک مجھے پیغام پہنچانا ہے وہ عالم بنیں گے یعنی کیا مطلب یعنی میرا علم ان کے علم سے پہلے ہو جائے گا تو اگر قرآن کی آیتوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا کہ نبی کو نہیں معلوم کہ کونسی آیت نازل ہونے والی ہے اس وقت کونسا حکم نہیں معلوم ہے بلکہ جبریل جب وہ آیت لے کر کے آ رہے ہیں تب نبی کو علم ہو رہا ہے کہ اس وقت یہ آیت ہے یہ حکم دینا ہے یہ بات بتانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل پہلے عالم بن گئے اور نبی بعد میں اس چیز کا نبی کو علم ہوا یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے جبریل سے پہلے بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی جسے کہہ لیجئے کہ واسطے کے پورا قرآن پہلے قلب پیغمبر پہ نازل کر دیا یعنی ایک مرتبہ میں جب قرآن نازل ہوا تو نبی آلم قرآن بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے بن چکے تھے اب یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے تو آیت لے کر کہ جبریل نہیں آتے تھے بلکہ آ کے صرف نبی کو یہ بتاتے تھے آگاہ کرتے تھے یا نبی اللہ اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ موقع آ گیا ہے اس آیت کو سنا دیجئے کہ جس کا علم پہلے سے نبی کو ہوا کرتا تھا اور کیجئے گا جس کا علم پہلے سے نبی کو ہوا کرتا تھا یہ قرآن ہوتا ہے تو قرآن کے نزول کا معاملہ یہی ہے اب آپ دیکھئے کہ قرآن کے نزول کا معاملہ سمجھ میں آگیا کہ ایک مرتبہ دفعی نازل ہوا پورا قرآن نبی کے سینے پہ دوسری مرتبہ تدریجی طور کے اوپر یعنی آیت بائی آیت اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کا نزول ہوا اب سب سے پہلی آیت کونسی ہے کہ جو نازل ہوئی قرآن کی چالیس سال کی عمر میں نبی نے اعلان رسالت کیا قولو لا الہ الا اللہ تفلعو کہو لا الہ الا فلا پا جاؤگے اور جب نبی اعلان رسالت کر چکے تو اب جب آیت نازل ہوئی ہے پہلی تو وہ کونسی آیت تھی مشہور ہے اقراب اسم ربک اللذی خلق اے حبیب پڑھو اس اللہ کے نام سے پڑھو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے خلق الانسان من علق وہ خدا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تو جنے ہوئے گندے خون سے پیدا کیا اقراب ربک اللہ کرم اے حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے اللذی علم بالقلم کہ جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا غور کیجئے گا دیکھیں اب یہ پہلی وہی نازل ہو رہی ہے قرآن کی پہلی آیت ہے کہ جس کی تلاوت نبی اپنے اصحاب کے درمیان میں کر رہے ہیں اور اسی پہلی آیت میں قرآن کی پالیسی بھی بیان ہو رہی ہے اور اسلام کا معنی اور مفہوم اور اسلام کا ارادہ کیا ہے انسانوں کے حوالے سے اسے بھی بیان کیا جا رہا ہے غور کیجئے گا اب یہ تین آیتوں کے درمیان میں چار آیتوں کے درمیان میں قرآن کی پالیسی دیکھئے کہ ایک رب پہلی آیت ایک رب اسم ربک اللذی خلق اے حبیب پڑھو اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی آیت علم کا تذکرہ دوسری آیت خلق الانسان من علق کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ خون سے جنے ہوئے گندے خون سے پیدا کیا اور پھر خدا کہہ رہا ہے اے حبیب پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے اور پھر خدا کہہ رہا ہے خلق الانسان اقراب ربک الاکرم وہ خدا کہ جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا تو دو آیتوں میں پڑھنے کا تذکرہ دو آیتوں میں پڑھنے کا تذکرہ پہلی آیت اس رب کے نام سے پڑھو اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے دوسری آیت اس خدا کے نام سے پڑھو جس نے جو بہت کریم ہے تیسری آیت اب پڑھنا آگیا بخالی پڑھنا کافی نہیں بلکہ لکھنا بھی آنا چاہیے لکھنے کا بھی تذکر آ گیا اللذی علم بالقلم کہ جس نے تمہیں لکھنا دکھایا ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ پڑھنا لکھنا آ جانا یہ انسان کے عالم ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ بنیاد ہے یہ وہ جو فاؤنڈیشن ہے کہ اگر انسان کو پڑھنا لکھنا آ جائے تو یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر علم کی امارت کھڑی ہونے والی ہے اور کیسے گا خالی پڑھنا لکھنا آ جائے اور انسان یہ سوچ لے کہ ہمیں علم آ گیا ایسا نہیں ہے بلکہ ابھی تو آپ نے بنیاد ڈالی ہے ابھی تو آپ نے اس امارت کے لیے فاؤنڈیشن کو تیار کیا ہے پڑھنا لکھنا آ گیا یعنی فاؤنڈیشن تیار ہو گئی اب جیسے جیسے اس پڑھنے کے ذریعے سے متعلق کے ذریعے سے سٹڈی کے ذریعے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا ویسے علم کی امارت کھڑی ہوتی چلی جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ تذکرہ کر چکا پڑھنے لکھنے کا تذکرہ کر چکا تو اب خدا علم کا تذکرہ کر رہا ہے وہ خدا وہ ہے کہ جس نے انسان کو وہ علم عطا کیا جو وہ کچھ نہیں جانتا تھا وہ علم دے دیا کہ جو وہ وہ انسان نہیں جانتا تھا اب یہ علم کا تذکرہ ابھی چار آیتوں کو سمیت لیا جائے تو اسلام کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے ان چار آیتوں کو پہلی وئی ہے کس کے لیے قرآن نازل ہوئے مخاطب کون ہے قرآن کا مخاطب ہم اور آپ ہیں ہماری ہدایت کے لیے آ رہا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے ہی قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور قرآن اس ہدایت کے مقصد کو بیان کر چکا کہ ہودن للمتقین کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے کس کی ہدایت کے لیے صاحبان تقویٰ کے لیے تو اب ہماری ہدایت کے لیے نازل ہو رہا ہے تو قرآن کا مخاطب کہ جس سے قرآن گفتگو کر رہا ہے ہم اور آپ ہیں اور پہلی آیت نازل ہو رہی ہے اور پہلی آیت کے اندر خدا وندیالم اپنی پولیسی کو بیان کر رہا ہے اب اگر اپنا مقصد خلقت دیکھئے گا تو قرآن سے پوچھے گا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا تو قرآن جواب دے گا مشہور آیتیں کم سے کم پچاسوں مرتبہ کی ہر ایک کی سنی ہوئی ہے زمازد خاص و ہاں میں کہ ہم نے تمہیں نہیں پیدا کیا ہے اور اگر پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو تو ہمارا مقصد خلقت کیا ہے اللہ کی عبادت ہم پیدا کہے کے لیے کیے گئے اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تو اب پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو ہمارے مقصد خلقت کا تذکرہ ہونا چاہیے نا خدا کو کہنا چاہیے تھا نماز پڑھو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے قرآن شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اس مقصد کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ جس مقصد کے تحت ہم کو پیدا کیا گیا وہ مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت تو اللہ کو حکم دینا چاہیے تھا پہلی وحی میں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرنے کے لئے جاؤ زکاة دو خمز دو وغیرہ وغیرہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے لیکن نہ نماز کا تذکرہ ہے نہ روزہ کا ذکر ہے نہ حج و زکاة خمز کا تذکرہ ہے کسی چیز کا تذکرہ نہیں بلکہ اللہ مطالبہ کر رہا ہے اقرب اسم ربکل لذی خلق پڑھو اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا اقرب ربکل اکرم اس اللہ کے رام سے پڑھو اس رب کے نام سے پڑھو جو بہت کریم ہے اللذی علم بالقلم جس نے تمہیں قلم سے لکھنا پہ سکھایا علم الانسان معلم یعلم یعنی قرآن کی پہلی وہی نازل ہو رہی ہے اور اسلام کے اور قرآن کے فلسفے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور قرآن کا تنہا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو جاہل سے عالم بنایا جا سکے انسان کو علم اتا کیا جا سکے یعنی انسان کو اس وقت تک مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ صاحب علم نہ ہو جائے نہ عبادت کا تذکرہ ہے نہ نماز کا ذکر ہے نہ حج کا ذکر ہے نہ جسے کہہ لیے کہ خمس و زکاة کا تذکرہ ہے نہ روزے کا تذکرہ ہے نہیں بہلا مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو پہلے پڑھنا سیکھو پہلے لکھنا سیکھو پہلے اپنے آپ کو اپنے وجود سے چہل کو دور کر کے اپنے آپ کو علم کے لبادے سے اور علم کی قبع سے مزین کرو جب عالم بن جاؤ تب آؤ نماز پڑھنے کے لیے تب آؤ روزہ رکھنے کے لیے تب آؤ اللہ کی عبادت کو انجام دینے کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو جاہلوں کی عبادت نہیں چاہیے بلکہ خدا کو عالموں کی عبادت چاہیے ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد والے یہ پہلی وعی ہے کہ جو نازل ہو رہی ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پہلی وعی یعنی پہلی آیت ہے قرآن کے کے حوالے سے اب یہاں سے قرآن کا سسلہ شروع ہو رہا ہے اب اگر آپ ہمارے سامنے جو قرآن ہے آپ اسے اٹھا کے دیکھئے گا ہم اور آپ جب قرآن جب بچے تھے یا چھوٹے بچوں کو جب قرآن سکھایا جاتا ہے تو سب سے پہلی آیت کونسی یاد کرائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ آیت ہے جو سب سے پہلے بچہ یاد کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسری آیت کونسی یاد کرائی جاتی ہے اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا سورہ مکمل ہو جاتی یہ تین سورے اگر اسے یاد ہو گئے تو اب بچہ نماز پڑھنے کے لائق ہو گیا اب بعض لوگوں کو توفیق ہوتی ہے وہ قرآن کی اور دوسری سورتیں بھی اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں اور ان کے بچے کئی سورتیں یاد کر لیتے ہیں لیکن جن کو توفیق نہیں ہوتی تو وہ جتنی نماز میں پڑھی جاتی ہے بڑھوتی تک بس اتنی ہی یاد رہ پاتی ہے قرآن کو آگے ہیست کرنے کہ ان کو توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اور آیتیں ان کو پتا ہے کہ وہ نماز اسی میں ہو جائے گی کوئی مر جائے گا تو سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے سورہ قلواللہ پڑھ لینا ہے کافی ہے اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے جبکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہدایت کے لیے اور جب تک اگر قرآن سے ہدایت چاہیے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہے تو آپ سوچئے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا اس کے جو انسٹرکشنز ہیں اسے فالو کرنا پڑے گا اور انسٹرکشنز کو فالو کرنے کے لیے ہمیں ان قوانین کا اپنے ذہن میں محفوظ کرنا ضروری ہے کیوں اس لیے کہ جسے الفاظ میسر نہ ہو سکے اسے معنی بھی میسر نہیں ہو سکتے جب تک الفاظ ہم تک نہ پہنچیں وہ ہمارے پاس نہ پائے جائیں تو ہم معنی اور مفہوم کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایک سلوات پڑے محمد والے محمد ہو خیر میں اپنی بات کی طرف واپس لوٹتا ہوں تاکہ بات گفتوک ہی اور نہ چلی جائے تو پہلی وہی ہے اب ہم یاد کرتے ہیں قرآن جو ہمارے پاس موجودہ شکل میں یہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ سے پھر اس کے بعد سورہ الحمد ہے کی نہیں لیکن جب پہلی وہی نازل ہوئی تو وہ تو سورہ الحمد تو تھا نہیں پھر کونسی سورہ تھی یہ سورہ ہے یہ پہلی آیت تھی کہ اقرب اسم رب کا لذی قلق اور کمال دیکھئے کہ جو سب سے پہلی وہی تھی وہ بیچ میں آ رہی ہے وہ بیچ میں آ رہی ہے قرآن میں جو ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کے حساب سے بلکل آخری پارے میں جا کر کے وہ اس کا تذکرہ ہے ہے کہ نہیں اس کا تذکرہ بلکل آخری پارے میں جا کر کے تو اب یہ بعد میں یہ جو بعد میں سورتیں سامنے آئیں ہمارے سامنے تو یہ کیسے یہ کیسے ہوا کہ جو پہلی وہی ہے وہ بالکل آخر میں چلی گئی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کے آخر میں چلی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ کتابی شکل میں کسی کے پاس موجود نہیں تھا بلکہ لوگوں نے اپنے حافظے میں محفوظ کیا البتہ یہ ضرور ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو کچھ لوگ تھے ان میں خود مولا کائنات کی ذاتے والا صفات کہ جب مولا خود فرماتے کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت نہ دل ہوتی تھی تو نمی مجھے ملاتے تھے وہ کہتے تھے یا علی نائس آیت کو تحریر کر لو اور میں اس آیت کو تحریر کر لیا وہ تحریری شکل میں صرف خانوادہ اہل بیعت میں قرآن محفوظ ہوا ہے باقی جتنے مسلمان تھے تحریری شکل میں قرآن محفوظ نہیں تھا بلکہ لوگوں کو اپنی میموری کے اوپر اپنے حافظے کے اوپر ناز تھا اور قرآن کو اپنے حافظے میں اور اپنی میموری میں محفوظ کی ہوئے تھے اور یہی معاملہ چلا آتا یہاں تک کہ کہ جب جنگیں ہوئی ہیں اور حافظان قرآن اور قاریان قرآن مارے جانے لگے تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سارے حافظ ختم ہو جائیں گے کہ جنہوں نے قرآن کو یاد کر رکھا ہے میموریز کر رکھا ہے حفظ کر رکھا ہے مر جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن بھی چلا جائے گا لہذا قرآن کو کتابی شکل دے دی جائے اب قرآن کو جب کتابی شکل دی گئے اسے ترتیب کیا گیا ہے مرتب کیا گیا ہے تو اب صورتیں بدل گئیں اور نام پھر دیا جانے لگا اور یہ یاد رکھئے گا یہ جو نام دیے گئے ہیں نا یہ سارے کے سارے نام وہ نہیں ہیں کہ جو ان کے اصل نام تھے بلکہ یہ جو نام دیے گئے ہیں یہ اس کے بعض صورتوں کی ابتدائی حرف کو وہی اس صورت کا نام دے دیا گیا باس کے جو اس کا جو مین سبجک تھا اس کو اس صورت کا نام دے دیا گیا قرآن کیجئے گا میں کیاس کروں تو اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں میں اپنی بات کی طرف واپس آ رہا ہوں اور جو میں نے اتنی تمہید بات دیتی سرویز سے سمجھانے کے لئے کہ یہ جو ولفجر کا نام دیا گیا ہے نا تنہا یہی نام صورتہ ولفجر کا نہیں ہے بلکہ ایک اور نام ہے جو اس صورت کا ہے اور جو بڑا آج کے دمانے میں اور آج کے دور میں اور نبی کے بعد اسے پردے میں رکھ دیا گیا چھپا دیا گیا آشکار نہیں کیا گیا صورتہ فجر صورتہ فجر کا ایک اور نام بھی ہے اور ایسا کیوں کیا گیا ایسا اس لیے وہ نام صورتوں کو دے دیا گیا کہ جس سے کوئی نقصان نہ ہونے والا ہو لیکن جس سے کوئی نقصان ہونے والا تھا یا کسی کی عظمل ظاہر ہونے والی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ اس نام کو چھپا لیا گیا اسی طریقے سے صورتہ فجر میں بھی کہ یہ فجر ایک نام ہے اس صورتہ کا لیکن اس صورتہ کا ایک اور نام بھی ہے وہ صورتہ کا نام کونسا ہے وہ صورتہ کا نام کونسا ہے وہ نام کونسا ہے صورتہ فجر کا تو اس صورتہ فجر کو صورتہ حسین بھی کہا جاتا ہے یعنی صورتہ فجر کا ایک نام ہے کہ یہ صورتہ حسین ہے یعنی حسین کے نام کا سورہ اور اسی لیے حکم ہے کہ اسے چونکہ فجر کا تذکرہ ہے صبح کی نماز میں پہلی رکت میں سورہ الحمد کے بعد اس سورے کے پڑھنے کی تاقید ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے انسان یہ حکم دیا گیا کیوں اس لیے کہ اس سورے کا نام ہے سورت الحسین اس سورے کا نام ہے سورت الحسین اور غور کی جو اور چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ فرزند رسول یہ اس سورے کا نام کیوں ہے سورت الحسین چھٹے امام سے بھی غالباً روایت ہے اور دوسرے ایک دو معصومین سے اور غالباً روایت ہے میرے اب اس وغزین میں نہیں آرہا ہے کہ میں بتا سکھوں آپ کے خدمت میں لیکن تفسیر کے اندر جو روایی تفسیر ہے اس کے اندر باقیدہ طور پر اس حوالے سے ذکر ہے تو ایک نام ہے اس کا سورت الحسین سوال کرنے والے نے سوال کیا فرزند رسول یہ بتائی ہے کہ اس سورے کا نام سورت الحسین کیوں ہے تو امام نے فرمایا کہ تم اس کی ابتداء اور انتہا کو کیوں نہیں دیکھتے کہ ابتداء اور انتہا میں کیا ہے کہ ابتداء شروع جو اس کی ابتداء ہے وہاں خدا واضرہ والفاجر قسم ہے صبح کی اور اس صبح سے مراد ہے روز آشور کی صبح والایال ناشر اور ان دس راتوں کی قسم اب یہ دس راتیں کونسی ہیں فرمایا یہ دس راتیں ہیں وہ کربلا کی پہلی رات سے لے کر کے آشور تک کی رات اور جسے تبری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ دس راتوں سے مراد وہ کربلا کی ماہ محرم کی وہ ابتدائی پہلی دس راتیں ہیں یہ عشر اولا جو اس کا پہلا دس دن ہے پہلی محرم سے لے کر کے دس دن یہ وہ دس راتیں ہیں جس کا تذکرہ خدا وند عالم سورہ والفجر میں کر رہا ہے اور جن دس راتوں کی خدا وند عالم قسم کھا رہا ہے آپ غور کیجئے کہ یہ ابتداء تم نے دیکھے اور انتہا دیکھو کہ خدا واترہ یا ایتہا نفس المتمعن ارجعی الارب کے راضیت مرضی اے نفس متمعن پلٹ اللہ کی بارگاہ میں کہ خدا تجھ سے راضی ہے اور تُو خدا سے راضی ہے ایک صلوات پر دے محمد و آل محمد آپ غور کیجئے کہ میں بات کو جلدی جلدی سمیٹ کر کے اپنے منزل پہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ عظمت ہے سورہ والفجر کی اور اس کی ایک ایک آیت اشارہ کر رہی ہے کربلا کی طرف دست دے رہی ہے کربلا کا وہ دست کونسا ہے آگے آگے بڑی اب اس آیت کے اگر آپ تلاوت کیجئے اس کی تفسیر دیکھئے گا تو کافی اہم اہم مطالب اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ جو ہمارے لیے مشل راہ ہیں اور ہماری زندگی میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق بہت بڑا دست دے رہے ہیں اور جس سے ہم اپنی زندگی میں ہم ایمپلیمنٹ کر کے بہت سی چیزیں اور بہت سی کامیابیہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی اور دنیا اور عاقبت دونوں کو سوار سکتے ہیں اب آیت آگے بڑھ لیے اے حبیب تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آت کے ساتھ کیا کیا یہ آت کون ہے اب اس کو خدا ایکسپلین کر رہا ہے کہ یہ آت کون ہے وہ آت کہ جس نے زبردست قسم کے کھمبوں والی پلرس والی جنت بنائی تھی اے رمزات العماد ایسی جنت بنائی تھی کہ جو بلند و بالا اور بڑی بڑی جسے کہلیے بڑے بڑے پلرس کے اوپر وہ جنت تھی اتنی زبردست جنت بنائی تھی اور عجیب بات ہے کہ پھر اگلی آیت میں خدا وندی علم اس جنت کی تعریف بھی کر رہا ہے ایسی جنت کہ اب اس کے بعد نہ ایسی جنت بنے گی بنی ہے نہ ایسی جنت بن پائے گی یہ خدا تعریف کر رہا ہے کس کی تعریف کر رہا ہے یہ جنت کس نے منائی تھی یہ جنت تھی شددات کی کہ جس نے اپنی جنت کا نام ایرم رکھا تھا ایرم ازات ال احماد وہ جنت کے جو بڑے بڑے ستونوں والی اور بڑے بڑے کھمبوں والی تھی عالی شان کھمبوں والی ایسی نایاب اور ایسی زبردست جنت کہ جس کے اندر ایک طرف دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی ایک طرف جسے کہلئے شہد کی نہریں بہہ رہی تھی اور میلوں کے اوپر محیط جنت کہ جس کا تذکرہ جو قصص کی کتاب ہے اگر آپ اس میں دیکھئے گا تو شددات کی جنت کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ سونے اور چانی کی دیواریں بنائی گئی تھی آدماء و اخصام کے پھول تھے پوری دنیا سے جمع کر کے کہ جو وہاں اس کے درخت لگائے گئے تھے کوئی پھال ایسا نہیں تھا کہ جو اس کی جنت میں لگایا نہ گیا ہو آپ سوچئے کتنا احتمام کیا گیا ہوگا کتنے بڑے بڑے آرٹسٹ اور کتنے بڑے بڑے ہنرمند اور کتنے بڑے بڑے اسکولرز اور ریسرچ اسکولرز کھٹا ہوئے ہوگے تب یہ جنت بنائی جا سکی ہوگی اور اتنی شاندار اور خوبصورت جنت بنا دی گئی آپ کمال دیکھئے کہ خدا تعریف کر رہا اور یہ یاد رکھئے گا دیکھئے تعریف کا معاملہ یہ ہے کہ انسان تعریف پسند ہوتا ہے ہم ہو چاہے آپ ہوں اور انسان تعریف پسند ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپیشیٹ کیا جائے ہماری تعریف کی جائے ہماری مدھا کی جائے ہماری سنہ کی جائے ہر انسان چاہتا ہے لیکن ایک انوان ہوتا ہے کہ اگر پڑھا لکھا اور عقل مند انسان ہے تو ہر تعریف کو امپورٹنس نہیں دیتا بے غور کیجئے کہ میں کیا آس کر رہا ہوں اگر انسان جاہل ہے اگر انسان جاہل ہے اس کے پاس علم نہیں پایا جاتا ہے کی نہیں اب کوئی ایسا انسان ہے جو شاعر ہے بہترین شاعر ہے اب وہ اپنے اشار کو پیش کر رہا ہے جو ہلا کوئی جاہل انسان اس کے کلام کی تعریف کرے جسے اردو بھی نہ آتی ہو اب وہ تعریف کر رہا ہے تو اگر عقل مند شاعر ہے تو کبھی بھی اس کی تعریف کے اوپر ری ایکٹ نہیں کرے گا یا اس کی تعریف کو امپورٹنس نہیں دے گا کیوں یعنی کہ جانتا ہے کہ اسے کیا معلوم شاعری کیا ہے اسے تو اردو بھی لکھنا پڑنا نہیں آتا اور جسے اردو پڑنا لکھنا نہ آتا وہ شاعری کیا سمجھ سکتا ہے اسے شعر اشار سے کیا تعلق اسے قصیدے اور اسے جسے کہہ لیجئے کہ شاعری سے کیا ربط جسے اردو پڑنا لکھنا نہ آئے وہ شاعری کیسے سمجھ سکتا ہے وہ تو اوپر اوپر کی باتیں اس کو دکھائی دیتی ہے اسی پہ بس وہ پسند آ گیا تو وہ تعریف کر دیتا ہے کہ مصر ہے اس کو سمجھ میں آئے کہ ایک دم بلکل برابر کے ہیں ردم پایا جاتا ہے تھوڑا سا سماعت کو اچھے لگ رہے ہیں اس نے تعریف کر دی لگ اسے کیا معلوم شاعری کیا ہوتی ہے اسے کیا معلوم ایک لفظ کے معنی نہیں معلوم ہوگا اسے بغور کیجئے گا تو ایسی تعریف کو کوئی پڑھا لکھا انسان جو ہے اہمیت نہیں دیتا لیکن اگر کوئی شاعر ہے واقعا پڑھا لکھا انسان ہے اور اب اگر وہ تعریف کر رہا ہے تو انسان اس کی تعریف کو اہمیت دیتا ہے ایمپرٹنس دیتا ہے کیوں اس لیے کہ کوئی جاہل تعریف نہیں کر رہا ہے بلکہ عالم تعریف کر رہا ہے کوئی بے ہنر تعریف نہیں کر رہا ہے ہنرمند تعریف کر رہا ہے کوئی ایسا انسان تعریف نہیں کر رہا ہے جس کا آرٹ سے کوئی تعلق نہ نہیں ایک آرٹسٹ ہے جو دوسرے آرٹسٹ کے کمال کی تعریف کر رہا ہے تو ایک سمجھدار انسان ایک عالم انسان کسی جاہل کی تعریف کو اہمیت نہیں دیتا وہ جب بھی اہمیت دے گا اگر عالم ہے اور سمجھدار بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ عالم ہو سمجھدار بھی ہو کوئی ضروری نہیں ہے میں غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں لیکن اگر عالم بھی ہو سمجھدار بھی ہے تو کبھی بھی وہ جاہل کی تعریف کو امپورٹنس نہیں دے سکتا اس کی نگاہ میں صرف وہی تعریف امپورٹنس ہوگی جو کسی عالم کی زبان سے نکلی ہو آپ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں اور خدا کا کمہ دیکھئے تعریف کرنے میں بھی تاثب سے کام لیا جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات اچھی ہے انسان دیکھ رہا ہے کہ شعر بہترین ہے لیکن چونکہ ہمارا دشمن ہے ہم اسے ناپسند کرتے تو کتنا بھی اچھا شعر ہو تعریف انسان نہیں کرتا ہے اور اسی کو بخل کہا جاتا ہے اسی کو بدنفسی کہا جاتا ہے آدمی سے کیا مطلب ہے اگر ہنر سامنے آرہا ہے کمال سامنے آرہا ہے تمہارا دشمن بھی تو کیوں نہ ہو تمہیں اس کے کمال پر اس کی تعریف کرنی چاہیے اور یہ صیرت اللہ نے اپنی بیان کی شداد کون تھا اللہ کا دشمن اللہ کی جنت کے مقابلے میں اپنی جنت بنا رہا تھا اللہ کی جنت کے مقابلے میں اپنی جنت بنا رہا تھا اور کی جگہ میں کیا عرض کر رہا ہوں جب نبی نے بتایا کہ ہمارا خدا وہ ہے جو جنت کا بھی خالق ہے جسے کہلے جہنم کا بھی خالق ہے اور جنت کے بارے میں بتایا گیا کہ ہماری جنت میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے کہنے لگا ہم خود اپنی جنت بنایں یعنی اللہ کی جنت کے مقابلے میں جو اپنی جنت بنا رہا ہے جو اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے لیکن جب اس نے اپنے آرٹ کا اور اپنی محنت کا نمونہ پیش کیا تو اگرچہ خدا کا دشمن تھا لیکن بہترین چیز بنائی تھی تو خدا تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا اور قرآن بنا دیا کہ ایسی جنت نہ بنی ہے نہ بن پائے گی کہ جیسی جنت شدان نے بنا دی اس دنیا میں آخرت کی جنت سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں لیکن دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ ایسی جنت کو بنایا جا سکے خدا تعریف کر کے بتا رہا ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ دشمن ہے یا دوست بلکہ یہ دیکھو کہ اگر کمال دکھائی دے رہا ہے اگر ہنر دکھائی دے رہا ہے تو دشمن بھی کیوں نہ ہو تمہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے ایک سالوات پردے محمد وعالی محمد ایک نہیں آپ غور کیجئے گا اور اللہ نے جب جنت بنا لی شداد نے جب جنت بنا لی تیار ہو گئی تو اب آپ سوچئے خداوند عالم کا ایک اصول ہے کہ خداوند عالم شروع میں کسی کو نہیں پکڑتا ابتدا میں کسی غلط کام کی ابتدا میں اللہ اسے نہیں پکڑتا بلکہ اگر اس کے اوپر نکیل کسنی ہوتی تو ایک دم آخری مرحلے پہ اسے نکیل کستا ہے کہ جب اس کا کام مکمل ہو گیا ہو اور اب اسے اپنے کام سے لطف اٹھانا ہو بلکہ ہماری لینگویج میں اور عوام کی لینگویج میں کہا جائے کہ اب جب مزہ لینے کا وقت آ جائے اسی وقت خداوند عالم نکیل کستا ہے کہ یہ اتنی محنت کی ہے نا اس محنت کا تمہیں ہم کوئی فائدہ ہونے نہیں دیں گے کیوں اس لیے کہ تمہاری اس محنت کی بنیاد جو ہے وہ معصیت پروردگار پہ ہے اب جنت تیار ہو گئی جب جنت تیار ہو گئی اور وہ جنت میں جانے لگا کہ وہ چاہتا تھا کہ چلے اپنے جنت کو نظارہ کریں اور اسی وقت اللہ نے ملک الموت کو بھیجا اور بھیج کر کے کہا اس کی روح قبض کر لے اور روح قبض کر لی گئی آپ سوچئے روح قبض ہو گئی اس کی اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہ جا سکا میں کہوں گا میرے معبود میرے معبود جھوٹے خدا کی بنائی ہوئی جھوٹی جنت تھی جانے دیتا ایک مرتبہ اپنا جنت دیکھ لیتا اپنی جنت بنائی ہوئی دیکھ لیتا حرج کیا تھا کہا ٹھیک ہے جھوٹے خدا کی بنائی ہوئی جھوٹی جنت تھی لیکن پھر بھی جانے نہیں دوں گا میرے معبود کیوں کہا ٹھیک ہے جنت کے نام سے منصوب ہو گئی تو میں جنت میں کسی ناہل کو نہیں جانے دوں گا کسی ناہل کو نہیں جانے دوں گا میرے معبود وجہ کیا ہے تو اب جو روایت میرے سامنے آئی کہ یہ سبب کیا تھا کہ جھوٹے خدا کی جھوٹی بنائی ہوئی جنت کا بھی اسے دیدار خدا نے نہیں کرنے دیا جب میں نے سبب دیکھا تو مجھے حدیث ملی کہ یہ جو جنت اللہ کی جنت ہے اسے خداوند عالم نے حسین کے نور سے پیدا کیا ہے اور جس شیعہ کی خلقت حسین کے نور سے ہوئی ہو اس جگہ کوئی مظلوم تو جا سکتا ہے کوئی ظالم قدم نہیں رکھ سکتا ایک سلوات پر دے محمد و آل محمد نصمین بعد کو ختم کر دیا ہے کی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ سردار جوانان جنت ہیں یہ سردار جوانان جنت کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ یہ خود بھی جنت میں جائیں یہ مالکان جنت ہیں یہ وارسان جنت تلک الجنت اللتی نور سو من عبادنا من کان تقیہ کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس جنت کا وارس اس جنت کا مالک انہیں بنایا ہے کہ جو متقی ہوں اب انہیں اختیار ہیں کہ یہ جنت میں خود بھی جائیں اور جسے چاہیں اپنی جنت میں لے کے چلے جائیں اور یہ یقین مانئے کہ آج ہم لوگ حسین کا غم منا رہے ہیں چہلوم امام کا نزدیک ہے اور اس کا چہلوم منانے کیلئے کھٹا ہوئے ہیں کہ جس کا لاشا چالیس روز تک بے گورو کفن کربلا کی سرزمین پر پڑا رہا ہے ظلم یہ تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے لاشا تھا سر نو کے نیزہ پہ کربلا سے کوفہ کوفے سے شام کا سفر کر رہا تھا اور حسین کا بے گورو کفن صرف بے گورو کفن نہیں بے لباس کہ دشمنوں نے امام حسین کا لباس بھی جو ہے وہ چھین لیا تھا آپ سوچئے کہ کربلا کی زمین پر پڑا ہوا ہوگا جب تصور میں سید سجاد کے آتا ہوگا جوان بیٹا ہے نا بائیس سال عمر ہے سید سجاد کی جب خیال آتا ہوگا کہ میرے بابا کا لاشا بھی کربلا کی زمین پر پڑا ہے تو سید سجاد کے کلیجے کا کیا عالم ہوتا ہوگا کیا عالم ہر بیٹے کی تمنہ ہوتی ہے کہ میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کا جناتہ دھوم سے نکلے شاندار طریقے سے نکلے کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہنے پائے احترام کے ساتھ باپ کا جنازہ اٹھایا جائے احترام کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے سپرد لہک کیا جائے کیا یہ تمنہ سید سجاد کے سینے میں نہ رہی ہوگی کہ میرے بابا کا جنازہ ہے اسے کم سے کم لہت تو نصیب ہو جائے لیکن ہائے افسوس سید سجاد کرتے تو بھی کیا کرتے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی پاؤں میں بیڑیاں تھی کمر میں لنگر تھا اور سامنے باپ کا جنازہ بے غور و کفن پڑا مجھے نہیں معلوم کہ سید سجاد نے کیسے سبر گیا ہوگا جزاکم ربکم خیر الجزا خدا وندی علماء آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت کہ میں نے گفتگو ختم کر دیا بس دو چار فقر مسائب کے اور آپ کی زحمت تمام آپ کی زحمت تمام ہاں عزیز آنے کے نامی امام حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جسے اللہ نے جنت کا سردار بنایا تھا اور یقین معنی ہے کہ آج کے دور میں عظمتیں جن لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا جو حسین کے انصار تھے جنہوں نے حسین کی آواز پر لبیک کا جنہوں نے حسین کے اوپر اپنی جان کو فیدا کیا ان کی عظمت دیکھئے ان کا مقام و مرتبہ دیکھئے کہ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے کسی کو نہیں عطا کیا کہ جو انصار حسین کو عطا کیا ہے جو انصار حسین کو عطا کیا ہے بس میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اگر میں اپنی بات کو واضح کر سکا اور آپ کے ذہنوں میں اتار سکا تو یہ دو کلمیں کافی ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاؤ اور ہم مصاب ہو سکیں اور کیجئے کہ امام حسین کو جیسے انصار خداوند عالم نے عطا کیے دیکھئے بڑے سے بڑا عالم ہو بڑے سے بڑا علم رکھنے والا ہو بڑے سے بڑا متقیوں پر حیثگار کیوں نہ ہو کتنا اچھا بھی عمل انجام دے دے وہ اس وقت تک اپنی جنت کا دیدار نہیں کر سکتا جب تک کہ آخری سانس نہ لے لے جب اس دنیا سے مر جائے گا ختم ہو جائے گا قبر میں جائے گا بردق کے مرحلے کو تیہ کرے گا میدان محشر میں پہنچے گا حساب کتاب دے گا تب اسے اپنی جنت کا دیدار ہوگا لیکن عزیت آنے کے نامی انہیں اختیار ہے کہ جسے چاہیں جب اس کے جنت کا دیدار کرا دیں اور یہ عظمت اور یہ مقام کسی کو نہیں ملا کہ جو انصار حسین کو حسین نے عطا کیا ہے کہ ایک ایک کوئی سی دنیا میں رہتے ہوئے اس کی جنت دکھا دی مقتل کی طرف شب آشور حسین رما دمائے کہ دفتن کانوں میں قدموں کی چاپ سنائی دی پلٹ کے پوچھا کون کا مولا آپ کا غلام حلال کا کیوں ساتھ میں آ رہے ہو کا مولا حفاظت کی قرص سے کہ آپ کو اکیلہ دیکھ کر کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچا دے اسی لئے آپ کے ہمراہ کہ حلال میرے ہمراہ آ جاؤ لے کے مقتل میں آئے اور ایک کو دکھانا شروع کیا حلال جانتے ہو یہ سردامین کونسی ہے کا مولا بہتر جانتے ہو کہ کسے کہاں شہید کیا جائے کا مولا آپ بہتر جانتے ہیں حسین ایک ایک جگہ کا اطرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں حلال دیکھو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر دم توڑے گا اے حلال دیکھو وہ مقام ہے کہ جہاں نون نانا کا بولہ صحابی مسلم ابن عوصہ جاؤ اس کا دم نکلے گا اے حلال یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تمہیں شہادت نصیب ہوگی اے حلال دیکھو وہ فراد کا کنارہ نظر آ رہا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا بھائی اس کے بازو کاٹے جائیں گے سر پہ گرز لگے گا اور شہید ہو جائے گا اے حلال وہ مقام دیکھو کہ جہاں میرا میرا کڑی الجوان علی اکبر اس کے سینے پہ برچی کا پھل لگے گا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اے حلال وہ ٹیلہ دیکھ رہو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میں اپنے چھ مہینے کو بچے کو لے کر کے پانی کا سوال کروں گا البتہ پانی تو نہیں تین پھل کے تیر سے علی ازغر کو شہید کیا جائے گا اے حلال جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے مولا کو کہاں شہید کیا جائے گا کہا مولا بہتر جاتے ہیں ہاتھ کو پکڑ کے ایک نشیب میں لے آئے اور ایک زمین کی طرف اشارہ کر کے آوازی حلال یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پہ تمہارے مولا کو تین دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے زبا کیا جائے گا عزیزو حلال سنتے بھی جاتے دہنے بھائے دیکھتے بھی جاتے مولانا سوال کیا حلال کیا دیکھ رہے ہو کیا دیکھ رہے ہو کہ مولا جیسے جیسے آپ بیان کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے کسی ماں کے رونے کی آواز ایسا لگتا ہے کہ کوئی ماں ہے کہ جو اپنے جوان بیٹے کا ماتب کر رہی ہے کہہ اللہ پہچان پہچانا یہ میری ماں فاطمہ زہرہ ہے ارے جب سے میں نے مدینہ کو الودا کا میری ماں نے جنت البقی کو الودا کا میرے ساتھ آئی ہے اپنے بالوں سے میرے مقتل کی سرزمین صاف کر رہی ہے اور وہ ولدہ وہ حسینہ کا نوحہ پڑھ رہی ہے جزاکم ربکم خیر الجزا حلال کو ایک ایک جگہ دکھا رہے ہیں حسین اب پھر آواز دیتے ہیں حلال جاننا چاہتے ہو کہ اس دنیا سے رقصت ہونے کے بعد شہید ہونے کے بعد کس کا کیا مقام ہے کہ مولا بہتر جانتے ہیں کہا سر آسمان کی طرف دیکھو حلال نے آسمان کی طرف دیکھا دیکھا امام نے اشارہ کرنا شروعا دیکھو حلال یہ وہ جنت ہے کہ یہ تمہاری جنت ہے دیکھو یہ حبیب کی جنت ہے دیکھو یہ زہر کی جنت ہے دیکھو یہ وحب کلبی کی جنت ہے دیکھو یہ عبداللہ کی جنت ہے یہ اختیار صرف حسین کے پاس ہے ایسے اصحاب اور عظمت اصحاب حسین یہ ہے عظمت اصحاب حسین یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے حسین پر آنچانے نہیں دی آپ سوچئے کتنا اعتبار تھا حسین کو اپنے جان اثاروں کے اوپر کتنا اعتبار تھا کہ حسین آواز دیتے ہیں کہ جیسے اصحاب خدا نے مجھے عطا کیے ویسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے جیسے اصحاب خدا بندی عالم نے مجھے عطا کیے مخت کربلا شب آشور ہے خیمے میں بیٹھے ہوں ہیں اصحاب کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوں ہیں اور ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں حسین کہ دیکھو میرے جان اثاروں دیکھو یہ جو فوج آئی ہوئی یہ میرے خون کی پیاسی ہے اس کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے دیکھو میں تمہاری گردنوں سے قلادہ بیعت اتارے لیتا ہوں تمہیں اختیار دیتا ہوں جہاں جی میں آئے چلے جاؤ اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز استغاثہ سن کے تمہارے کانوں میں نہ پڑے تمہارے کانوں میں نہ پڑے اتنی دور چلے جاؤ دیکھو میں تمہاری جنت کی زمانت لے رہا ہوں اختیار ہے تمہیں لیکن عزیزو ایک ایک جان اثار اپنی جگہاں پہ بیٹھا رہا ہے پھر امام مخاطب ہوئے اکیلے نہیں جانا چاہتے تو بیوی ہماری گھر کی عورتیں اور ان بچوں کا ہاتھ پکڑو انہیں لے کر کے چلے جاؤ انہیں صرف حسین کا سر چاہیے ان کو تم سے کوئی سروکار نہیں لیکن ہر ایک جان اثار پھر بھی اپنی جگہاں بیٹھا رہا امام مخاطب ہوتے اور آباد دیتے ہیں میرے جان اثار ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس شما کی روشنی میں جاتے ہوئے شرم آتی ہو تو لو شما گل کر دی جاتی ہے چراغ بجھا دیا جاتا ہے اس اندھیرے میں چلے جاؤ اب چراغ بجھا دیا گیا تھوڑی دیر تک اندھیرہ اچھایا رہا اب جو دوبارہ شما کو روشن کیا گیا دیکھا ایک ایک جان اثار اپنی جگہاں بھی بیٹھا ہے اور ہاتھوں کو جھوڑ کے ایک مرتبہ حبیب نے ارز کیا اے میرے مولا بس اتنا بتا دو کیا حق رفاقت یہی ہے کہ ایک دوسرے 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 کو میدان میں تنہاں چھوڑ کے چلا جائے مسلم ابنی آسا جانے ہاتھوں کو جھوڑا اے میرے مولا اگر میں آج تمہیں تنہاں چھوڑ کے چلا گیا کل میدان مہشر میں رسول سوال کرے کہ تمہیں کیا جواب دوں گا اباس نے ہاتھوں کو جھوڑائے میرے مولا بس اتنا بتا ہو کیا میرے بابا نے مجھے خدا سے اسی دن کے لیے مانگا تھا کہ جب تم پہ مسئیبت پڑا میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں جزاکم ربکم خیر الجزا خداوند عالم آپ کو کسی قم میں نہ رولائے سوائے قم اہل بیت کے ہاتھوں کو اٹھا کے حسین نے اپنے جان ساروں کو جزائے خیر کی دعا فرمائی اے میرے معبود میرے جان ساروں کو جزائے خیر دینا ہاں عزیزو گفتگو ختم ہوئی آئے بہن کے خیمے میں بہن کے خیمے میں وہ بہن کا جو دیکھ رہی ہے کہ چار محرم سے فوجوں پہ فوج یزید کی اضافہ ہو رہی ہیں اور امام کے جان سار بڑے تھوڑے سے ہیں ایک مردبہ بہن نے صرف ایک چھوٹا سا سوال اپنے بھائی سے کیا کہ بھئیہ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں پوچھو بہن کیا پوچھنا چاہتی ہوں کہا بھئیہ یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے جان ساروں کا امتحان لے لیا اے بھئیہ یہ بتاؤ کیا تمہیں اپنے جان ساروں پہ یقین و بھروسہ ہے عزیزو حسین نے تو کچھ کیا جواب دیا مجھے نہیں معلوم البتہ اسی وقت ایک جان سار تھا جو زینب کے خیمے کا تلائے بھر رہا تھا کانوں میں آواز آئی دورتا ہوا صاحب کے خیمے میں آیا اے حسین کے جان ساروں یہاں گئے میں کیا بیٹھے ہوئے ہو غزب ہو گیا شہزادی ایک کولین کی بیٹی کو ہماری وفا پہ یقین لگے سروں سے امامہ پھیک دیا ارے تلوار میان سے باہر آئی آئے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آوازی فضہ شہزادی کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا یا تو ہماری وفا پہ یقین کرے یا حکم دے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں کٹ کٹ کے خندق میں ڈال لے کے لئے تیار ہے میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے حسین کے جان ساروں ارے اس وقت تو اپنی وفا کا یقین دلا رہے ہو لیکن ذرا بادیات رہا کے دیکھنا ارے یہی ذہنب ہے سر سے چادر چینی جائے گی خیمے جلائے جائے گے بے مقنع چادر دیار بدیار پھر آیا جائے گا علا علانت اللہ قوم السلام اللہم بحق محمد وانتا المحمود و بحق علی وانتا العلا و بحق فاطمتا وانتا فاطل السماوات و بحق الحسن وانتا المحسن و بحق الحسین وانتا قدیم الاحسان و بحق ائمت تسعة تاہرین من ذریعہ حسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخر حسنا وقنا ذا بنا رب عاملن بفضلک ولا تعاملن اللہم لن قتلت الحسین و اولادہی و صحابہ اے باد سبا جا کے یہ ہموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اس چھوٹے سے سینے میں یہ ستم میں نے اٹھائے اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے خود اپنے لہوں میں کوئی بچینہ نہ آئے میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے میں بن گئی بھاد سلائنوں کا نشانہ پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جاں کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ پانی کی طلب مجھے کو خلاتی رہی ٹھوکے کہتا تھل ہی دوں گا میں فوجو کو پیلا کر جبش میرے لہی کر چکا شہرہ بھی یہ لشکے دکھلا کے مجھے فیک دیا پانی زمین پہ تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جاں کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک جاں میں ہوا شاں میں گریباں میں مایاں سر ہے وہ کوزا میں رکھ آئی تھی اس گئے کے لہد پر تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھائیاں میرا دل بھائی شیمندہ میں ہو جاتی چچا پیاسے بجھا کے اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاسے بجھانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جاں کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ ایک راسی میں ہمیں سب کا گلا باندھ کر آدھا کرتے ہوئے تشہی جے چلے جانے بے کوفا اور اس پہ مصیبت یہ تھی کد چھوٹا تھا میرا اٹھتی تھی جو پھوپیاں تو گلا کھچتا تھا میرا گردن کا میرا زخم چچا دیکھنے آنا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جاں کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ جس روزے سے اسگر کو ملا بابا کا سینہ ہس روزے سے اموں نہیں سو پائی سکینہ اس حال میں جاؤں جی میں کسے تیہا ماتینہ آ جائے مجھے موت ہے کسے کامے کا جینہ سکینہ ہوگا نہ میرا سر مجھے گھر لوٹے کے جھانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جاں کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ گھر لوٹے کے جاتے ہے ہر کشاں میں پرندے کسے مت میں لکھے ہے میرے زندہ کے اندھیرے کب تک میں جیوں گی یوں ہی عشقوں کے سہارے لگتا ہے کہ مر جاں ہوں گے اب دور وطن سے ہوگا نہ مایا سہے مجھے گھر لوٹے کے جانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جاں کے یہ اموں کو بتانا پیاسی ہے سکینہ پل بھر یہ صدا پر چمع آباس سے آئی میں بھولے نہیں سکتا سکی نہ میری بچی کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی مشکی ذا علم میں ہے لگا دیکھ لے ابھی پر چمع کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا پیاسی ہے سکینہ اے باد سبا جاں کے یہ ہمیں اسلام علیکم یا با عبداللہ اسلام علیکم یا ابن رسول اللہ اسلام علیکم وعلا جدکا وعبیک اسلام علیکم وعلا أمکا وآخیک اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم جمین ورحمتاللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا باب الحوائد موسیٰ بن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا مولانا غریب الغربہ اسلام علیکم یا معین الزوفائی والفقرہ اسلام علیکم یا شمشہ شموس سلام علیکم یا نیس النفوس سلام علیکم یا مطپن بیرزتوس اسلام علیکم یا سلطان العرب بیبالا جم اسلام علیکم یا مغیزہ شیعت وزوار فیم الجزا اسلام علیکم یا مولانا عبال حسن علی بن موسیٰ رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی